کرکٹ کی دنیا یعنی گیم آف کرکٹ میں آپ کا سواگت ہے بھارت اور شلنکہ کی بھیج آج ورلڈ کپ کا بڑا مقابلہ کھینا جانا ہے مقابلہ ممبئی میں ہونے جہاں آپ تک کے میچوں میں رنوں کی برسات ہوئی اور اسی بیٹنگ فرینڈلی پچ کے لیے روحید شرما نے ٹیم انڈیا کو بھی فائنل کر دیا ہے صبح صبح ٹیم فائنل ہوئی ہے جسے بدلاؤں کی جو خبر آ رہی تھی اس میں کنفرمیشن کال آگی اور ٹیم ایسی ہے کہ بھارتی ٹیم آج سکور بوٹ پر چار سو رن ٹانگ دے گی یہ خود ٹیم انڈیا کے گوچنگ سٹاپ میں شامل وکرم راتھور نے کہا ہے تو کیا ہے ایروی شرما کی ٹیم کیا ہے فائنلی کون کون ہے اندر کون ہے باہر آپ کو سب کچھ دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا بھارتی ٹیم آج 400 رن کا سکور پار کر پائے گی کمنٹ ضرور کریں تو ممبئی کے وان کھیڑے مہدان میں آج شام بھارت اور شلنکہ کی بیچ مقابلہ ہے 2011 ورڈ کپ فائنل کے قریب 12 سال بعد دونوں ٹیموں کے بیچ میں ممبئی میں یہ مقابلہ ہے لہذا جب میچ زبردست ہونے کی سمباؤن ہے لیکن ٹیم انڈیا یہاں پر کچھ اور ہی سوچ کر کھلنے والی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم اب تک سارے میچ جیت چکی ہے سمی فائنل میں انٹری کر چکی ہے لیکن تھوڑا سا خود کو ٹیم انڈیا یہاں پر چیلنج دینا چاہتی ہے اور اسی لئے جیت کے ساتھ ساتھ سویک کے ساتھ ٹیم انڈیا جیت چاہتی ہے اور اسی لئے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کی پلاننگ ہے اور پھر ووٹ بر 400 رن ٹانگنے کا پلان ہے کیونکہ پچھلے میچ میں ٹیم انڈیا پہلے بیٹنگ تو کی تھی مگر اتنا بڑا سکور کر نہیں پائی تھی تو ایسے میں ٹیم کیا ہے وہ دیکھئے کپتان روحی شرما کے ساتھ شبمن کیل ہی پاریک شروعات کریں گے دونوں ہی کھلاڑی تابڑ توڑ بلے بازی میں مہنے اور دونوں پر ایک بڑا اچھا ٹیمپو سیٹ کرنے کا پورا کا پورا دونوں پر ذمہ داری ہوگی اور دونوں نے یہاں پر ٹیمپو سیٹ کر دیا تیسرے نمبر پر ویرات کھولی آئیں گے اور ویرات کے سامنے آج ایک ساتھ کئی ریکارڈز توڑنے کا موقع ہے جبکہ چوتھے نمبر پر شیہ سیئر کو پھر سے فینلی موقع مل رہا ہے پہلے کہا گیا تھا کہ ایئر باہر بیٹھیں گے اور اکی جگہ پر بدلا ہوگا لیکن ایئر کو ایک اور موقع مل رہا ہے اور ایئر کھیلیں گے جبکہ پانچوے نمبر پر آئیں گے کیل راہول ان کی بیٹنگ زبردست ایمپروو ہو چکی ہے چھٹے نمبر پر بھی شیلنکا کو رہم نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آئیں گے سکائی سوری کھمار یادو کی بیٹنگ کا جلوہ ہم پچھلی میچ میں دیکھ چکے ہیں اور آج ممبئی کی فلیٹ پر وہ دھماکہ کر سکتے ہیں بڑا والا اور بلکل ہنری کلاسین والا کام بھارت کے لیے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ساتھوے نمبر پر آئیں گے رویندر جڑیجا جو کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں ہی میں اچھی فرم میں ہے اور ان کا ہونا ایک بڑا توفہ ہے ٹیم انڈیا کے لیے اب جڑیجا کے بعد دو اور سپنر کھلانے کی بات آ رہی ہے یعنی تین سپنر لیکن وان کھیڑے کی بیٹنگ پچھ کو دیکھتے ہوئے فلیٹ پچھ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ پھر سے اچانک بدلا گیا ہے اب یہاں پر دو ہوئی سپنر کھیلیں گے جڑیجا کے ساتھ کل دی بیادو ٹیم میں ہوں گے اور روی اشوین کو ایک بار پھر سے بینچ پر یہ بیٹنا ہوگا انتظار ہی کرنا ہوگا تیز گیند باز ہی میں جس پیت بمرا لیڈ کریں گے تو ان کا ساتھ دینے کے لیے محمد شمی اور محمد سراج دونوں ہی ٹیم میں بنے ہوئے اور اس سراج کو یہاں فائنلی وکیٹس نکالنے ہوں گے تاکہ تینوں ہی تیز گیند باز بھارت کے پوفیک بن جائے تو کھل ملا کر دیکھیں تو جن بدلاؤں کی بات کہی جاری تھی وہ فیلال کینسل ہو گئے اور وہی ٹیم کھیلنے جاری ہے جو کہ پچھلے میچ میں کھیلی تھی اور یہ ہی فائنل اور کنفرم ٹیم ہے تو آپ کا اس ٹیم پر کیا کہنا ہے کیا بھارتی ٹیم پہلے کھیلتی ہے تو بورٹ پر چار سو لن ٹانگ پائے گی کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ورلڈ کم میں اب تک 31 مقابلے ہو چکے ہیں لیکن سیمی فائنل کے لیے ابھی بھی صرف ایک ٹیم یعنی بھارت کی ٹیم فائنل ہوئی ہے تو ایسے میں باقی کی تین ٹیموں کے لیے زبردست لڑائی ہے حالانکہ پلڑا افریقہ کا تھوڑا سا بھاری ہے لیکن اس کے بعد تیسرے اور چوتھے نمبر کے لیے بڑی جنگ جا رہی ہے بانگلہ دیش کو ہرانے کے بعد پاکستان بھی سیمی فائنل کی ریس میں آگیا ہے پاکستان کا گھنیت کیا ہے وہ سمجھئے پاکستان سٹیبل کی بات کرتے ہیں تو پاکستان سات میچوں میں چھے انکوں کے ساتھ پانچوے نمبر پر آگیا ہے جیانے ٹرنریٹ بھی کافی اچھا کر لیا ہے جبکہ افغانستان کے بھی چھے میچوں میں چھے انکیں اب پاکستان کو اپنے باقی بچے دو مقابلے انگلینڈ اور نیو زیلینڈ کے خلاب کھیلنے اور اگر سیمی فائنل میں پہنچنا ہے تو دونوں مقابلے ہر حال میں جیتنے ہوں گے اور مارجن بھی اچھا کرنا ہوگا آگے دیکھئے پاکستان کی جیت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ضروری کام ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلا کام بھارت کو ہر حال میں گرووار کو مقابلے میں شلنکا کو ہرانا ہوگا جس سے شلنکا ریس سے ہی باہر ہو جائے گا اور پاکستان کے راستے کا ایک کانٹا ہٹ جائے گا جبکہ بھارت کے اس کے بعد ہونے والے ساتھ افریقہ نیدرلینڈز کے میچ اس سے پاکستان کی صحت پر کوئی فرق فلال نہیں پڑے گا آگے پڑھتے ہیں اس کے بعد پاکستان کو افغانستان کے مقابلوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی افغانستان کے ابھی تین میچ بچے ہیں اسے نیدرلینڈز اور ساتھ افریقہ کے خلاب میچ کھلنے ہیں اگر افغانستان ان تینوں مقابلوں کو جیت لیتا ہے تو پھر پاکستان اپنے دو میچ جیت کر بھی سیمی فائنل میں پہنچ نہیں پائے گا کیونکہ تب افغانستان کے بہارانگ ہو جائیں گے اور پاکستان ادھکتم دس ہی پوائنٹ حاصل کر پائے گا تو ایسے میں پاکستان کی راہ سیمی فائنل واری تب آسان ہوگی جب وہ نیوزیلینڈ انگلینڈ کو تو ہرائے ساتھی ساتھ افغانستان اپنے تین میچ سے ایک ہی میچ جیت پائے گا یا پھر کم سے کم ایک میس تو ہاری جائے اس سے افغانستان آٹھ یا پھر دس انگ تک ہی پہنچے گا اور نیٹ رن ریٹ کے حساب سے افغانستان سے آگے فلحال پاکستان نظر آ رہا ہے تو کیا اب صرف بھارت اور افغانستان کے سارے پاکستان کا بیڑا پار ہو جائے گا تو جواب ہے نہیں جی یہاں یہاں پر بھی ایفن بٹ بچے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر پاکستان کو نیوزیلینڈ یا پھر آسٹریلیا کے بھی ہارنے کی کام نہ کرنی ہوگی نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا دونوں کے آٹھ آٹھ پائنٹ ہے اور دونوں کو تین تین مقابلہ اور کھیلنے ان دونوں میں سے ایک بھی ٹیم اپنے سارے میچ ہار جاتی ہے تو پھر پاکستان کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا لیکن دو میچ جیت کر ایک میچ ان دونوں میں سے ایک بھی ٹیم ہارتی ہے تو پھر فیصلہ نیٹ رن ریٹ سے ہوگا اب نیوزیلینڈ کو تو ایک میچ ساؤت آفریقہ سے کھیلنا ہے جس میں نیوزیلینڈ کی ہار کی ہی سمبھاؤنا زیادہ ہے اور اس کے بعد نیوزیلینڈ کو پاکستان سے پھرنا ہے اور پاکستان کو اس میچ کو حرحال میں جیتنا ہے اور پھر نیوزیلینڈ کو آخری میچ شلنکہ سے کھیلنا ہے جسے وہ جیت بھی جاتی ہے تو بھی پاکستان سے بھی فائنل میں پہنچ سکتا ہے یعنی کی ایک طرح سے نیوزیلینڈ کی ہار پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نیوزیلینڈ کے ہارنے کے بعد ہی پاکستان کے لیے درواز ہی کھلویں گے اور اس کے لیے پاکستان کو خود بھی نیوزیلینڈ کو ہرانا ہی ہوگا اور انگلینڈ کو بھی کچھلنا ہوگا اور اسی کے بعد پاکستان کی ٹیم پہنچ جائے گی سمی فائنل میں اور اس کے بعد ہوگا کولکاتا میں بھارت اور پاکستان کا سمی فائنل میں مہا مقابلہ پر رہتے ہوئے کوالیفائی کر سکتی ہے اور ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل میں ہر حال میں پہنچے جب سیمی فائنل میں بھارت پاکستان کا مقابلہ ہوگا تو ایک اور زبردست میچ ہوگا اور اس کے بعد بھارتی ٹیم پاکستان کو کچل کر ٹیم انڈیا پرچند طریقے سے فائنل میں پہنچے گی تو آپ کا کیا ماننا ہے پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنا کتنا صحیح ہے کتنا ضروری کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو بھارت نے پاکستان کا تو ہرائیہ ہی تھا اور اب انگلینڈ کو بھی کچل دیا لگاتار چھ میں جیتنے والی بھارت کی ٹیم پہنلی ایسی ٹیم بن گئی ہے ایسے میں انگریزوں کے دیش میں تو ماتم بنایا جا رہا ہے کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم نہ صرف ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے بلکہ 2025 میں ہونے والی چیمپین سٹروفی سے بھی انگلینڈ باہر ہو سکتی ہے لیکن انگلینڈ کی ہار کے بعد انگلینڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کوہرام ہے ایک طرح پاکستانی فینس ٹی وی توڑ رہے ہیں تو دوسری طرح ان کے اپنے ہی دگج کھلاڑی پورو کرکٹر پورو ایکسپٹس ان کو اپنے کھلاڑیوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور اسے عام فینس کے ساتھ ساتھ دگج بھی شامیلہ جیہاں شویبکتر واسیم اکرم ازبا اولک جیسے دگج پاکستانی ٹیم کو گالیاں دے رہے ہیں ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں واسیم اکرم نے پاکستانی ٹی وی چینل پر کہا کہ ہندوستان کی ٹیم نے وہ کر دکھایا ہے جو اسمبھا ہوئے اکرم نے کہا کپتانی روحی شرما کی زبردہ سوری ہے بیٹنگ ان کی بہترین دکھ رہی ہے اور سب سے خاص ہے بالنگ جو کی ایک سے ایک گیندباز ہے واسیم اکرم نے کہا کہ محمد شمی ہو جسپی دھومرہ ہو کلدی پیاد ہو یا پھر محمد سراج ایک سے بڑھ کر ایک گیندباز یہاں پر موجود ہیں اور شروعاتی اور میں تو بھومرہ مجھ سے زیادہ بہتر گیندباز ہیں جی ہاں واسیم اکرم نے کہا کہ بھومرہ ان سے زیادہ بہترین گیندباز ہی کرتے ہیں اور بھومرہ سے پورے پاکستانیوں کو سیکھنا ہوگا اکرم نے کہا جسپی دھومرہ کی بولنگ کو دیکھ کر ہمارے شاہین اور باقی بولر سیکھیں کہ بولنگ کیسے کی جاتی ہے وہ بھی کنٹرول کے ساتھ اکرم نے روہید شرما کی بھی کھل کر تاریب کی کہا کہ کیسے گیندبازوں کو چلایا جاتا ہے بابا رازم یہاں روہید سے سیکھیں روہید کو فالو کریں کیونکہ ہم تو ہندوستان کو اب سپورٹ کرنے والے ہیں پاکستانیوں سے آگے کچھ نہیں ہونے والا یہ بات ہیں وصیم اکرم نے کہیے کرکٹ کے ہر نئی اپ ڈیٹ کے لئے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے